مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں ایک حدامت کا شکر ادار کرتا ہوں جس نے مجھے پرنس اوپیس ٹی وی ہیڈ آف اس میں موقع دیا اور میں تمام مسیحی بلادری کو تلا دیتا ہوں کہ چودہ اگست کو اتوار کے دن جو کہ سالگیرہ بھی ہے پرنس اوپیس ٹی وی کی اور بادت کا بھی جو کہ پروگرام رکھا گیا ہے میں اطلاع دیتا ہوں جتنے بھی ہمارے مسیح بہنوائی ہیں ان کو کہ وہ ضرور آئیں اور خدامت کے نام کو جلال دیں پرنس اوپیس ٹی وی کے ساتھ جتنے بھی ایڈ ہیں اور جتنے بھی گروپ میں ایڈ ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور دوزروں کو بھی لائیں اور خدامت کے نام کو جلال دیں پرنس اوپیس ٹی وی پاکستان زندہ بار خدا ہوئی اسمسی کے عظیم جلالی اور بدرکر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی ڈاکٹر فرانسل کے لوائے چیئر میں پرنس آف پیس ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں پرنس آف پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کو بہت بڑی کچھ قبری دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرنس آف پیس ٹی وی کی یہ فرسٹ اینورسری ہے اور پورٹین اگست کو ہم خدا کے فضل سے پرنس آف پیس ٹی وی کی سالگیرہ سیلیبریٹ کریں گے تو پرنس آف پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس برکت پروگرام میں شامل ہو گوجرہ شہر کے گلت و نوہ کے دہات کسبات کو اور تمام جو گلت و نوہ ہمارے علاقے ہیں سمندری ہے حسل آباد ہے توپا ٹیک سنگ ہے کمالیا ہے جانا ہے میں سب پرنس آف پیس ٹی وی کے ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور پرنس آف پیس ٹی وی کے ہیڈ آف بوجرہ میں جس میں ہم ملک پاکستان کی سلامتی بکار استقام کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے اور سب ملکہ ٹھوٹین اگست کو چودہ اگست کو جو کہ پاکستان کی پنجترونی سالگیرہ ہے وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے اور ملک پاکستان کی سلامتی اور استقام کی خصوصی دعا بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے صاحب پرنس آف پیس ٹی وی کے چیئرمین مہترم جناب پروفیسر پاریل تاہر حضمی صاحب موجود ہیں آج ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ پروگرام کے حوالہ سے کیا کہنا چاہیں گے جی پاری صاحب سب سے پہلے تو ناظرین یا سنسی کے جلالی و برکت نام میں آپ سمب کی سلامتی ہو اور میری طرف سے ہماری ساری دین کی طرف سے آپ کو دوہزار بائیس کا یہ چودہ اگست کا یوم احزادی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اور جیسے ناظرین اگست نے انٹرو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا چودہ اگست کے دن ہی ہم نے اس اپنے برنس آفیس ٹیلیویزن چینل کا آغاز کیا تھا اور خدا کی شکل بزاری کرتے ہیں کہ چودہ گرست کے روز اتوار کے روز اس کی جو افسر انورسلی ہے جسے ہم خداوند کے حضور بڑی عقیدت و محبت اور شکل بزاری کے ساتھ منائیں گے اور خدا کی شکل بزاری کریں گے کہ اس نے ساری ٹیم کو قصد کے ساتھ اپنے جلال کے لئے استعمال کیا ہے لہذا آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپر 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 اس پروگرام میں شرکت کریں اس پروگرام میں شامل ہو کر اس پروگرام کیلونک کو دبالہ کریں اور دعا کریں کہ خدا اپنے خدا کو اور زیادہ اس چینل کے وسیلہ سے اپنے جلال کے لئے استعمال کریں اور اسی کے ساتھ مارے ساتھ پرنس آفیس ٹی وی کے جی ایم مہترم جناب پاری یونس ایمینویل صاحب عجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ پرنس آفیس ٹی وی کی سالگرام کے حوالہ سے کیا کہنا چاہیں گے جی پاری ساتھ سب سے میں رہے تو آپ ساتھ کو میں دلست ہوں اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرنس آفیس ٹی ویزن آج ہی کی دین نہیں ہے مسیح اسوں کے جلالیوں کو برکرنا ہوں جی ایمینویل صاحب کی اسلام کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے نام باری یونس ایمینویل صاحب عجود ہے ابھی میتھولیس چرچہ اور چرچہ پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں ڈسٹکٹوں پر ایک سنگ ایک دعا کر رہا ہوں اور پرنس آفیس ٹی ویزن کے ساتھ مل کر کے خدا کی خدمت کر رہا ہوں سو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس گھڑی ہمیں دیکھ رہے ہیں چودہ اگست کے حوالہ سے کہ چودہ اگست والے دن پرنس آفیس ٹی ویزن جو ہے وہ اپنی سالگیرہ منا رہا ہے اور اس کے لیے میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ دعا کریں چیرمن و وائس چیرمن کے لیے اور پھر ساری ٹیم کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پرنس آفیس ٹی ویزن کے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو فالو بھی کیا کریں لائپ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ پرنس آفیس ٹی ویزن کی جو نشریات ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہن سکے اور بہت سے لوگ زندہ پاکلام کے رسلہ سے برکت پائیں اور ساتھ میں میں ڈاکٹر بنانسی صاحب کے لیے اس کے ساری فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداون انہیں برکت دے اور اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کریں کیونکہ ان دنوں میں یہ جو پرنس آفیس ٹی ویزن کی نشریات ہے پرنس آفیس ٹی ویزن کی عبادات ہے وہ ڈاکٹر فرانسیز کی وجہ سے تمام لوگوں تک پہنچتی ہیں اور تمام لوگ اس سے برکت کو حاصل کرتے ہیں اور خدا کے پرستار جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں وہ بھی ساتھ میں خدا کی پرستش کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ برستر پہنچتی ہے اور لوگ اس سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں شفاہ پاتے ہیں نجات پاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ خدا کے زندہ پاکلام کے کچھ قبری کو قبول بھی کرتے ہیں سو اس لیے میں تمام لوگوں سے اگلالش کرتا ہوں کہ چودان اندرس طورہ دین امروز اتوار کو پرنس آفیس ٹی ویزن اور دیمیتوریس چرچ پاکستان اسطبل قرونی میں تشریف لاکار پروگرام میں شرکت کریں اور خدا سے برکت رسیب کریں مسیح مریف خدا میسو مسیح کی رسیلہ سے